مختصر حمد و صنعہ اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب کریم سے التجاہ ہے رب کائنات مجھے اور آپ سب ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے خصائص کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اللہ رب کریم نے ایک اعزاز یہ بھی عطا کیا ہے کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں دینی معاملات میں ان پر کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں تھی پابندیاں زیادہ تھی اور باز قوموں نے خود ہی اپنے ذمہ کچھ مشکل کام لگا لیے تھے یعنی اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ رب کریم نے نرمی وعدہ معاملہ کیا ہے کہ اس امت پر اللہ رب کریم نے دینی معاملات میں سختی نہیں کی جو سختیاں جو پابندیاں پہلی امتوں پر تھی اللہ رب کریم نے اس امت سے ان پابندیوں کو اور سختیوں کو ہٹا کر اس امت کے ساتھ نرمی والا معاملہ کر دیا قرآن کریم کے دو مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں ایک مقام پہ اللہ رب کریم کا اشاد ہے اللہ رب کریم نے تمہیں چن لیا ہے پسند کر لیا ہے وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ اور دینی معاملات میں اللہ نے تمہارے اوپر تنگی نہیں کی اور دوسرے مقام پہ فرمایا یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ اللہ سختی کرے ایک مقام پہ فرمایا یُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَعْلَ عَلَيْكُمْ اللہ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہتا ہے کیوں؟ لِيُتَحِّرَكُمْ تاکہ اللہ تمہیں پاک کرے تو اللہ حربِ کریم اس امت کے ساتھ خصوصی نرمی کرتے خصوصی آسانی اس امت پر اور اللہ حربِ کریم نے اس امت کو جو حادی اور مرشد عطا کیا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات بھی یہی ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء کو یہ تعلیم دیئے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو کل قیامت کے دن تمام امت کے علماء کو اللہ حربِ کریم کے پاس خصوصی ملاقات کے لیے لے کر جائیں گے اور ان کے قائد ہوں گے وہی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ ان دو صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نے مبلغِ اسلام بنا کر یمن کی طرف روانہ کیا کہ یمن کے لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیں وہاں واز کریں نصیحت کریں انہیں سمجھائیں دین کی تعلیم دیں اور جب وہ اپنی سواریوں پہ سوار ہوئے اور جا رہے تھے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ ان دونوں صحابہ اکرام کو ایک مختصر اور بڑی لطیف نصیحت کی تھی نبی علیہ السلام نے فرمایا یسرہ ولا توسرہ جب یمن میں پہنچو یمن کے لوگوں پر آسانی کرنی ہے سختی نہیں کرنی یسرہ ولا توسرہ آسانی کرنی ہے سختی نہیں کرنی اور آگے فرمایا وَبَشِّرَ وَلَا تُنَفِّرَ اور یمن کے لوگوں کو جنت کی اللہ کی نعمتوں کی بشارتیں سنانی ہے انہیں دین سے دور نہیں بھگانا یہ نصیحت تھی نبی علیہ السلام کی کم کے لیے جو مبلغین اسلام تھے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ رب کریم نے اس امت کے ساتھ بڑا نرمی والا معاملہ کی ہے پہلی امتوں پر بڑی سختی تھی مثال کے طور پر چند ایک نمونے ہم دیکھ لیتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ اکرام آئے اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْيَهُودَ اِذَا حَاظَتِ الْمَرَعْتُ فِيهِمْ لَمْ يُعَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا یہود نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ کیا تھا کہ جب ان کے ہاں ان کے گھر میں کوئی عورت حائضہ ہوتی خصوصی ایام ہوتے اس کے مہواری کے ایام مینسس کے ایام ہوتے تو یہود اس عورت سے نفرت کرتے تھے ایسی نفرت تھی لَمْ يُوَاكِلُوْهَا اسے اپنے ساتھ کھانا نہیں کھانے دیتے تھے ان کے برطن الگ کر دیتے تھے پینہ ہے برطن الگ ہے کھانے کے برطن الگ ہے ہمارے برطنوں کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتی حتیٰ کہ اتنا دور کر دیتے کہ اس بستر میں بھی وہ لیٹ نہیں سکتی سو نہیں سکتی مخصوص ایام کے لیے برطن الگ بستر الگ رحمسین الگ دوری اختیار کرتے اور عورت کو وہ ناپاک سمجھتے نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا ہم کیا معاملہ کریں جب یہ سوال ہوا اللہ رب کریم نے صحابہ اکرام کے اس سوال پر قرآن قریب کی آیت نازل کی اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کی امت کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب عورتوں کے مخصوص ایام ہوں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں کیسے پیش آئیں انہیں کہیں کہ یہ ان کی تکلیف کے ایام ہیں اور ساتھ ہی گندگی بھی ہے آپ ایسا کریں کہ ان سے دور رہیں دور کیسے رہیں اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے فرمائی فرمایا اِسْنَوُ یہودیوں نے کہا مَا يُرِيدُ حَاظَرْ رَجُلُ یہ آدمی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے یہ کیا چاہتا ہے اَنْ يَدَا مِنْ أَمْرِنَا شَيِّنْ اِلَّا خَالَفَنَا فِي ہمارے معاملات میں ہماری مخالفت کرتا ہے جو مسئلہ ہمارا اس کے سامنے آتا ہے یہ اس کے اُلَد مسئلہ بتاتا ہے ہماری مخالفت اس نے ٹھان لی ہے صحابہ اکرام نے یہود کے جب یہ جملے سنے تو دوبارہ نبی الہی ساتھ اسام کے پاس آئے اور بالخصوص دو صحابہ اکرام کا نام ہے جَاُسَيِّدُ بِنُ حُزَيْرٍ وَعَبَادُ بِنُ بِشْرٍ رضی اللہ عنہ عسید بن حُزیر اور عباد بن مصر رضی اللہ عنہ آئے نبی الہی ساتھ و سلام کو یہودیوں کا یہ پورا واقعہ سنایا اور ساتھ ہی کہنے لگے ان کی سوچ یہ تھی صحابہ اکرام کی سمجھ یہ آیا یعنی اس مسئلے کو وہ سمجھ نہ سکے یہ سمجھے کہ شاید ہمارا دین ہی یہی ہے کہ ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے ہر کام میں اس لئے کہنے لگے اللہ کا رسول اَفَلَانُ جَامِهُنَّ باقی معاملات میں تو ہم نے یہود کی مخالفت کر دی تو پھر ہم یہود مخصوص ایام میں عورتوں سے ہم بستی نہیں کرتے ہم ہم بستی کر لیں فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ نبی الہی ساتھ و سلام کا چہرہ متغیر ہو گیا چہرہ تبدیل ہو گیا غصے کے آثار ظاہر ہوئے اب یہ دونوں صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اہستہ سے حدیث میں آتا ہے اہستہ سے کسے گئے اٹھ کر نبی الہی ساتھ و سلام کی مجلس سے باہر چلے گئے اور سوچ لیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نراض ہو گئے بڑا غصہ آگیا ہے چلے گئے تھوڑی ہی دیر گزری حدیث میں آتا ہے نبی الہی ساتھ و سلام کو کسی آدمی نے تحفے میں دودھ بھیجا دودھ بھیجا نبی الہی ساتھ و سلام نے مجلس کی طرف دیکھا اور پوچھا اس حید کہاں ہیں اب باد بن بیشر کہاں ہیں رضی اللہ عنہ کہاں گئے میرے وہ دوست صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو ڈر گئے آپ سے کہ آپ نراض ہو گئے اور وہ اہستہ سے مجلس چھوڑ کر چلے گئے نبی الہی ساتھ و سلام نے فرمایا جلدی دوڑ کے جاؤ ان کو واپس بلاؤ بلائا گیا نبی الہی ساتھ و سلام نے سب سے پہلے اپنے انہی دوستوں کو دودھ پلایا اور اتنا دودھ پلایا اتنا دودھ پلایا حدیث میں آتا ہے کہ انہیں یقین ہو گیا اور وہ خوش ہو گئے یہ یقین ہوا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نراض نہیں یہ دین میں آسانی دین میں آسانی ایک معاملہ پیش کیا اسی طرح قرآن کریم کا ایک دوسرا مقام ہے دوسرا مقام قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَى پہلی امتوں میں اللہ رب کریم کا ایک قانون تھا کہ جب کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس قتل کے بدلے میں قساس ہوگا صرف قساس قساس کیا ہے اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا بس جس نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا اللہ اکبر نبی علیہ الصلاة والسلام کی امت پر اللہ رب کریم نے خصوصی کرم کیا نرمی کی اللہ رب کریم نے اس آیت کے آخر میں فرمایا فَمَنْ عُوْفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَتِّبَاُمْ بِالْمَعْرُوفِ اللہ نے تخفیف کی نرمی کی رحمت کی کیا کہ قساس لازمی نہیں قساس بھی لے سکتے ہو دیت بھی لے سکتے ہو قساس بھی لے سکتے ہو دیت بھی لے سکتے ہو قاتل کو آپ معاف کر سکتے ہو کہ آپ اس کی دیت دے دیں پیسوں میں یا جانوروں میں جس طرح ہو جائے شریعت نے ایک دیت کا قائدہ بھی بیان کیا ہے لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے ایک لمبی بات ہو جائے گی بہرحال شریعت نے آسانی یہ کی پہلی امتوں پر سکتی یہ تھی کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا اس امت پر نرمی اللہ نے یہ کی کہ تم کے ساس بھی لے سکتے ہو دیت بھی لے سکتے ہو اگر بلکل معاف کرنا چاہو بلکل معاف بھی کر سکتے ہو کتنی آسانی کی اللہ رب کریم نے نرمی ہی نرمی حتیٰ کہ پہلی امتوں کے ساتھ سختی کا عالم یہ تھا اللہ رب کریم کا تفسیر بن کثیر اٹھائیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوف اثر ہے فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب غلطی کی گناہ کیا اور پھر ندامت ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں توبہ کا طریقہ بتلائیں توبہ کرنا چاہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے سامنے درخواست کیا اللہ میری قوم کے لوگ توبہ چاہتے ہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں طریقہ کیا ہے اللہ رب کریم نے طریقہ بتایا کیا طریقہ بتایا اللہ رب کریم نے فرمایا ہے موسیٰ اپنی قوم کے لوگوں کو کہو کہ تلواریں ہاتھ میں لے لیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں بیٹا باپ کو قتل کرے گا باپ بیٹے کو قتل کرے گا قتل کرتے رہیں کرتے رہیں جب اللہ راضی ہوگا اللہ فرما دے گا کہ اب رک جائیں اب جو قتل ہو جائیں گے اللہ ان کی بھی توبہ قبول کر لے گا اور جو قاتل ہیں جو زندہ بچ جائیں گے اللہ ان کی بھی توبہ قبول کر لے گا ایک غلطی ہوئی ایک گناہ ہوا ہے اللہ اس گناہ کی توبہ کا طریقہ کیا بتاتا ہے بنی اسرائیل کو طریقہ یہ ہے کہ تلواریں اٹھا لیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسی مقام پر اللہ رب کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے موسیٰ یہ تیری امت کی توبہ ہے اور ایک اور امت آ رہی ہے اس کی توبہ یہ ہے اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ جتنی بڑی غلطی کریں گے غلطی کے بعد جب ان کو ندامت ہوگی وہ میرے دروازے پہ آئیں گے آنسو بہائیں گے مجھ سے معافی مانگیں گے میں رب انہیں معافقہ مادوں گا اللہ نے اس امت کے لئے قرآن کریم میں حکم ناظر کیا جس نے اپنی جان پر زیادتی کی ظلم کیا گناہ کیا اللہ کے دروازے پہ آ جائے اللہ سے معافی مانگے اللہ کو غفور الرحیم پائے گا اللہ غفور الرحیم ہے معاف فرمائے گا جب یہ باتیں سنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگے فرمانے لگے یا رب حلہ اخرتنی و یخرجنی من امت حاضر رجل المرہومہ اللہ اے اللہ مجھے ابھی دنیا میں نہ بھیجتا مجھے تاخیر سے دنیا میں بھیجتا اور مجھے اس عظیم انسان کا امت ہی بنا دیتا جس کی امت کی توبہ یہ ہے کہ وہ کہیں اللہ معاف کر دے اور تو نے معاف کر دے گا یہ وہ امت ہے جس کے ساتھ اللہ کا نرمی کا معاملہ وہ ہے کہ سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام بھی یہ چاہت کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنا دیتا یہ آسانی یہ آسانی کے معاملات ہیں یہی تو وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ایک دن کہہ دیا کہ مَا آتا مَا آتاہُمُ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَانَا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے جو نیمتیں اتا کی تھی وہ اتنی عظیم نیمتیں ہیں کہ اللہ نے اس امت کو وہ نیمتیں نہیں دیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ تمہاری غلطی ہے غلط فہمی ہے آپ نے وہ نیمتیں دیکھی نہیں جو اللہ نے اس امت کو اتا کی اللہ نے اس امت کو بڑا مقام دیا ہے بڑی منقبت دیئے بڑی شام دیئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی امتوں کو اللہ نے بڑی نیمتیں دی؟ نہیں اللہ نے پہلی امتوں کے لوگوں پر سکتی کی اور خود نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے بڑی طویل حدیث ہے اختصار کے ساتھ ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے اور لمبی دیر واپس نہ آئے ہم نے یقین کر لیا آپس میں کہنے لگے فیصلہ کیا کہ اب نبی علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے تھوڑی دیر ہوئی دیکھا نبی علیہ السلام آئے آنے کے بعد نبی علیہ السلام سیدھے سجدہ ریز ہو گئے ہم میں سے کسی سے بات نہیں کی سجدے میں چلے گئے سجدے میں چلے گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا اتنا لمبا سجدہ حتیٰ ذننہ انہو قد قبضہ فی حتیٰ کہ ہم صحابہ اکرام کی سوچ یہ ہو گئی کہ آج اسی سجدے میں اللہ کے پیارے پیغمبر رخصت ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں یہ سوچ بن گئی کیا وہ عظیم سجدہ ہوگا اللہ کے پیغمبر کا کہ صحابہ اکرام یہ سوچ بیٹھے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں یعنی کوئی حرکت نہیں کوئی حرکت نہیں بڑے سکون کے ساتھ اور اتنا طویل سجدہ ہے سجدہ جب ختم ہوا نبی علیہ السلام اٹھے اور فرمایا کہ صحابہ اکرام آج میرے اس طویل سجدے کے اندر اللہ رب کریم نے میرے ساتھ ایک مشورہ کیا ہے فست اشارانی ربی فی امتی اللہ نے میری امت کے مطالق مجھ سے مشورہ پوچھا ہے کہ تیری امت کے ساتھ کیا کرنا ہے میں نے عرض کی اللہ کے رسل اے اللہ انہم خلقوکا وعبدوکا تو جو چاہے تیری مرضی ہے اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں تیری مخلوق ہے تو ان کے ساتھ جو نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے کر لے اللہ نے بار بار مشورہ کیا میں نے یہی کہا اللہ رب کریم نے آخر کار فرمایا تیری امت سے ستر ہزار اور پھر ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو سب سے پہلے جنت میں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا اور کئی ایک یہاں نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں نیمتو کا ذکر کیا ہے اور آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِمَّا شَدَّدَ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا اللہ رب کریم نے آج کی اس ملاقات میں اس مشورے میں میری امت کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں تھی جن کو آسان کر دیا کہ پہلی ساری امتوں پر ان میں سختی تھی پہلی امتوں پر ان معاملات میں سختی تھی اللہ رب کریم نے وہی معاملات اس امت کے لیے نرم اور آسان کر دیئے اس امت میں نرمی اور آسانی اس کا ایک اشارہ یہ بھی سنیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں اعجب کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں بنی عیسائل کے لوگ اللہ نے ان کے لیے ایک سخت حکم یہ بھی نازل کیا تھا کہ پشاب کے چھنٹوں سے احتیاط کریں یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں پشاب کرنے کے لیے بیٹھو جگہ کو دیکھو جگہ نرم ہونی چاہیے فَلْيَرْتَدْ بَوْلَهُ پشاب کی جگہ کو نرم کرو تاکہ وہ چھنٹے اڑ کر جسم بڑھنا پڑیں چھنٹوں سے احتیاط کریں پشاب کے چھنٹوں سے احتیاط کریں لیکن اگر چھنٹے پڑ جائیں تو اس امت کے لیے حکم یہ ہے کہ جس جگہ چھنٹے پڑھیں اس کو دھولیں وہ پاک ہو جائے گی صاف ہو جائے گی لیکن بنی عیسائل کے لیے حکم کیا تھا فرمائے پشاب کے چھنٹے جہاں بھی پڑ گئے قَرَزُوحُ بِن مِقْرَاز اللہ نے حکم دیا تھا کینچی اٹھائیں اور اس جگہ کو کارٹ کر پھینک دیں وہ جگہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے وہ جسم کی کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر پشاب کے چھنٹے کہیں پڑ جائیں بنی عیسائی لیو کینچی اٹھا کر اس کو کارٹ کر پھینک دو یہ بھی دین ہے یہ بھی اللہ کی وحی لیکن ان امتوں پر سختی ہے اس لیے کہ ان امتوں کے لوگوں نے خود اپنے اوپر سختیاں کروائی ہیں اللہ سے بار بار سوال کر کے بار بار پوچھ کر اللہ نے سختیاں کر دی اس امت پر اللہ نے رحم کیا کرم کیا کہ اللہ رب کریم نے فرما دیا اس جگہ کو دھو دیں وہ صاف ہو جائے گی یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب کریم کا اللہ اکبر قتل کا معاملہ اور یہ معاملہ اس کے علاوہ کئی ایک معاملات ہیں اللہ رب کریم نے جو ہمارے اوپر نرمیاں کی ہیں اسانیاں کی ہیں نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک اور خاصیت کا ذکر بھی ہو جائے اگرچہ ہم سب جانتے ہیں بڑی معروف اور وہ خاصیت کیا ہے اللہ رب کریم نے نبی علیہ السلام کو آپ کی امت کو ہدایت کی ہے جمعہ کے دن کی طرف یہ جمعہ کا دن یہ بڑا بابرکت دن بڑا شان والا عزت والا دن اللہ رب کریم نے ہم سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی پیش کیا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہودیوں کے سامنے بھی پیش کیا گیا جمعہ کا دن انہوں نے انکار کر دیا نہیں لیا عیسائیوں کے سامنے پیش ہوا عیسائیوں نے انکار کر دیا نہیں لیا ہمارے سامنے جب پیش ہوا ساتھی جبریل نے بھی یہ خیر خواہی کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن کو پسند کر لیں نبی علیہ السلام نے پسند کر لیا لے لیا اب اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اور تیری امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری ہو لیکن اس دن کے اعتبار سے سب سے اول تم ہو تمہیں جمعہ کا دن ملا تمہارے بعد ہفتے کا دن یہود کو ملا اور ان کے بعد پھر اتوار کا دن اللہ نے عیسائیوں کو دیا ہے وہ عیسائی جو آج کل کرسمس میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں کتنے بڑے ظالم ہیں کتنے بڑے ظالم کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے نعوذ باللہ اللہ اکبر کیسے ظالم لوگ ہیں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ جب کسی جب کسی عیسائی کو راستے میں دیکھتے فرمایا اپنی اغمزہ آئی نہیں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیتے تھے دونوں آنکھیں بند کر لیتے لوگوں نے پوچھا اے امام احمد رحمہ اللہ جب کوئی عیسائی نظر آتا ہے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو فرمانے لگے عیسائی کو دیکھ کر میری ایمانی غیرت جوش میں آتی ہے اور میں برداشت نہیں کرتا کہ اپنی آنکھوں سے اس عیسائی کو دیکھ سکوں اس لیے میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر رہنے کا ان کو حق ہی نہیں کہ جو اللہ کا بیٹا کا ہے تو میں یعظ کر رہا تھا کہ اللہ رب کریم نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کیے اس کی شان اس کا مرتبہ آپ بارہا سن چکے ہیں جمعہ کے دن جلدی مسجد میں پہنچنا آپ جانتے ہیں خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے پہنچ جانا یہ جمعہ کا ثواب ہے بعد میں پہنچنا جمعہ کا جو ثواب اللہ نے بیان کیا ہے نبی علیہ السلام کی زبان سے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں گا اپنی بات کو ختم کروں گا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد میں ذکر کی ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل امین کو دیکھا نبی علیہ السلام نے دیکھا جبریل کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سفید آئینہ ہے شیشہ ہے چمکدار چمکتا ہوا اور اس آئینے کے اندر شیشے کے اندر نکتت سودا ایک کالے رنگ کا ایک نکتہ بھی لگا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا ماہ آدہی یا جبریل اے جبریل یہ کیا آئینہ ہے یہ کیا نکتہ ہے وضاحت کریں جبریل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہاں دہی یوم الجمعہ یہ سفید آئینہ میرے ہاتھ میں جو آپ نے دیکھا ہے یہ جمعہ کا دن ہے یہ جمعہ کا دن ہے وَسَيِّدُ الْعَيَّامُ اور اللہ نے جتنے دن پیدا کیے ہیں یہ سب کا سردار ہے وَأَفْزَلُ يَوْمٍ اور تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے آتاک اللہ عیدہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے یہ آپ کے لئے عید ہے اور آپ کے بعد آپ کی امت کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے وَالَهُمْ عِيْدَ اور ان کے لئے بھی اللہ نے جمعہ کے دن کو عید بنایا ہے وَفِيهِ سَاتٌ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے کہ اللہ نے اس کے اندر ایک گھڑی ایسی رکھی ہے ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ جس کے اندر جو انسان دعا کر لے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا قاسم اللہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا ضرور عطا کرے گا اگر اللہ نے فوراً اسے عطا نہ کیا حدیث میں آتا ہے اللہ رب کریم اس کے لیے اس کی دعا سے کہیں بڑا نیکی اور عج و ثواب کا زخیرہ اس کے نام اعمال میں شامل کرے گا یہ وہ جمعہ کا دن ہے اور اس کے اندر یہ سیاہ نکتہ اس چھوٹی سے گھڑی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور سنیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَدْوُهُ يَوْمَ الْمَزِیدِ یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس کو دنیا میں زمین پر لوگ یوم الجمعہ کہتے ہیں لیکن آسمانوں میں ہم فرشتے اسے یوم المزید کہتے ہیں ہمارے ہاں اس دن کا نام یوم المزید ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل یوم المزید کیوں یہ نام کیوں ہے جبریل نے عرض کی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب کریم نے اِنَّ فِي الْجَنَّتِ وَادِيًا اَفْيَهُ مِنَ الْمِسْكُ جنت کے اندر اللہ رب کریم نے ایک بہت بڑا میدان ایک بڑی وادی بنائی ہے اَفْيَهُ مِنَ الْمِسْكُ جس سے ہر وقت کسطوری سے بھی زیادہ اچھی خوشبو پھورتی رہتی ہے اور یہ پوری وادی اللہ نے کسطوری سے بنائی ہے خوشبودار بڑی چمکدار بڑی وسی وسیع و عریض یہ وادی اللہ نے خالی چھوڑی ہے صرف اور صرف جمعہ کے دن کے لیے اور جبریل فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے صبح ہوتے ہی نَزَلَ رَبُّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ الْلِيِّينَ اللہ تبارک وَتَعَالَى اپنے مقام الْلِيِّينَ سے اپنی کرسی سمیت اس وادی کے اندر نازل ہوتے ہیں آپ کا رب اس وادی میں تشریف لاتا ہے اپنی کرسی پر اللہ رب کریم جب آکر بیٹھتے ہیں اپنی کرسی پر اور اللہ رب کریم کی کرسی کے اردہ گرد حفت بالبنابرا من نور حدیث کے الفاظیں نور کے بنے ہوئے ممبر چاروں طرف لگا دیے جاتے ہیں اس کرسی کے چاروں طرف ہر طرف ممبر لگے ہوئے ہیں اور وہ ممبر اللہ نے نور سے بنائے نور کے پیدا کرتا ہے جب یہ ممبر لگا دیے جاتے ہیں پھر ان ممبروں کے بعد کیا ہوتا ہے فرمایا کرسی من زہب سونے کی بنی ہوئی کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں وہ بھی ہر طرف رکھ دی جاتی ہیں فجاء النبیون اللہ کے انبیاء آتے ہیں ویجلسو على منابرا من نور اللہ نے یہ نور کے ممبر بنائے ہیں ان پر تمام انبیاء بیٹھ جاتے ہیں انبیاء نور کے ممبر اوپر بیٹھ جاتے ہیں فجاء صدیقون و شہداء صدیقین اور شہداء آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے اختتام تک جتنے صدیق اور شہداء ہیں سارے کے سارے آ کر ان سونے کے بنی ہوئی کرسیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں پہلے نور کے ممبر اور ان کے بعد سونے کی بنی ہوئی یہ کرسیاں ان پر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں دعا فرمائیں اللہ رب کریم ہمیں بھی یہ سونے کی بنی ہوئی کرسیاں آتا فرمائیں اللہ رب کریم ہمیں بھی ایسے عمال کرنے کی توفیق دے کہ جن کی وجہ سے ہمارے لیے بھی یہ کرسیاں اللہ رب کریم جمعہ کے دن وہاں رکھوا دے اور پھر کیا ہوتا ہے نبی علیہ السلام فرماتا ہے جبریل نے بتایا فجاء اہل الجنہ باقی عام جو اہل جنت ہیں وہ آتے ہیں ان کرسیوں کے بعد اللہ پہاڑی نماؤنشہ بنا دیتا ہے یہ سارے کے سارے اس کے اوپر بیر جاتے ہیں یہ سب لوگ جب آ جاتے ہیں اب اللہ رب کریم اپنے نورانی پردوں کو ہجا کر اس پورے اہل جنت کو اپنا دیدار کرواتے ہیں دیدار کرواتے ہیں اللہ رب کریم اور آج جو دیدار ہوتا ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب کریم فرماتے ہیں یا عبادی صدق تو کم وعدی او میرے بندوں میں نے دنیا کے اندر تمہارے ساتھ جو جو وعدے کیے تھے اپنے انبیاء کی زبانوں سے اپنی شریعت کے اندر میں نے آج سارے وعدے سچے کر دیئے سارے اہل جنت جواب دیتے ہیں جی ہاں اللہ تیرے وعدے سچے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے وعدے تو سچے ہو گئے میں نے تمہیں جنت بھی دے دی اور آج تمہیں عزت دے رہا ہوں شرف دے رہا ہوں شام دے رہا ہوں فسالونی آج مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں مانگو مجھ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فسالوہو رضاوہو سارے اہل جنت بیق زبان اللہ سے سوال کریں گے اے اللہ ایک نعمت چاہیے وہ عطا فرما دے اللہ فرمائے گا کیا ہے مانگو سارے کہیں گے اے اللہ آج تم ہم سب سے راضی ہو جا تم سب سے راضی ہو جا اللہ فرمائے گا یہ کیا مانگا تم نے یہ کیا مانگا یہ تمہیں پہلے دے چکا ہوں میں راضی ہوا ہوں اس لیے تو تمہیں میں نے جنت دی ہے یہ میری رضا ہے کہ میں نے اپنا مفسوس ایک گھر بنا کر تمہیں دے دیا ہے یہ تو میری رضا ہے رضا تم مل چکی اب کچھ اور مانگو تاکہ میں تمہیں عزت اتا کروں اور مانگو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ رب کریم یہ فرما دیں گے اب سارے اہل جنت اپنی اپنی مرضی سے مانگنا شروع کر دیں گے اور اللہ رب کریم انہیں عطا کرنا شروع کر دیں گے عطا کرتے رہیں گے فَيُفْتَهُ لَهُمْ مَا عَلَى عَيْنٌ رَاتٌ وَلَى عَوْزُنٌ سَامِيَتٌ وَلَى خَتْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فرمایا اللہ رب کریم آج اپنے اہل جنت کے لیے اپنی نعمتوں کے وہ دروازے کھول دے گا کہ آج تک کسی آنکھ نے نہ کوئی چیز دیکھی ہے نہ کسی کان نے ایسی نعمت سنی ہے نہ کسی دل پر کوئی ایسا خیال آیا ہے ایسی ایسی نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا اس جمعہ کے دن یہ وہ دن ہے جمعہ کا دن جو اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے اس کی شان ہے اللہ رب کریم عطا کرتا رہے گا کرتا رہے گا حتیٰ کہ فرمایا شام ہو جائے گی پورا دن ختم ہو جائے گا پورا دن اہل جنت مانگتے رہیں گے اللہ دیتا رہے گا اہل جنت کا مانگنا ختم ہو جائے گا اللہ دن کو ختم کر دے گا اور پھر واپس بھیجے گا اللہ رب کریم واپس بھیجے گا جب اپنے ان موتیوں کے لولو کے بنے ہوئے محلات میں آئیں گے نبی عیسیٰ تسان فرماتے ہیں یہ جنتی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے بیویاں کہیں گی خورِ عین کہیں گی کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو اور وہ بھی اللہ کا دیدار کر چکے وہ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہو یہ سب اللہ کا دیدار جو ہی کرے گے خوبصورتی بڑھ جائے گی اللہ کے دیدار سے خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اسی وجہ سے جبریل فرماتے ہیں کہ ہم اس دن کو یوم مزید کہتے ہیں کہ اہل جنت ہر وقت اس چاہت میں لگے ہوں گے ہر وقت ان کی طرپ ہوگی چاہت ہوگی کہ جمعہ کا دن آئے ہم اللہ کا دیدار کریں اللہ سے نیمتیں لے لی ازدادو تاکہ ہمارے حسن میں اضافہ ہو ہماری نیمتوں میں اضافہ ہو ہمارے مقام میں ہمارے شرف میں اضافہ ہو یہ دن وہ دن ہے جو اہل جنت کی نیمتوں میں ان کی شان میں عزت میں اضافہ کا دن ہے اس لیے تمام فرشتے اس جمعہ کے دن کو یوم المزید کہتے ہیں حضرات اللہ رب کریم نے اس امت کو وہ دن عطا کیا ہے جس کی شان یہ ہے یہاں رکھ کر میں ایک اور نکتہ بھی عرض کر دوں یہ اللہ رب کریم کا دیدار یہ تمام اہل جنت کے لیے یہ تمام اہل جنت کے لیے ہے جو جمعہ کے جمعہ ہر جمعہ اللہ رب کریم نے تمام اہل جنت کو اپنا دیدار اور اپنی زیارت کروانی ہے ایک اور بھی اللہ رب کریم کا دیدار ہے دعا کریں اللہ ہمیں وہ شان بھی عطا فرما دے بڑا آسان کام ہے روزانہ دو مرتبہ بکرتم واشیہ صبح بھی اور شام بھی اللہ کا دیدار ملتا ہے وہ خصوصی اہل جنت ہیں عمومی نہیں خصوصی اہل جنت ہیں جنہیں اللہ رب کریم صبح بھی اپنا دیدار کروائے گا اور شام کو بھی اپنا دیدار کروائے گا اللہ ہم سب کو انہی اہل جنت میں شامل فرما دے بڑا آسان کام ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انکم سترون ربکم لوگو تم جنت میں جا کر اپنے رب کو ضرور دیکھو گے ضرور دیکھو گے لا تزارون فی رؤیت ہی آج دنیا میں جب سفید رات ہو کوئی بادل نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اور چودویں رات کا چاند نظر آئے پوری دنیا اسے دیکھتی ہے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا کوئی حجوم محسوس نہیں کرتا اللہ رب کریم کو دیکھنے میں بھی کوئی حجوم کسی قسم کی تنگی اور تکلیف نہیں ہوگی تم اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے اور آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہو سکے تو پھر کوشش کرو اللہ تغلبو علا صلاة قبل تلوی شمسی و قبل غروبی ہا دو نمازیں پانچ نمازوں میں سے دو نمازیں ایسی ہیں جن کو جماعت کے ساتھ اور پورے وقت کی پابندی کے ساتھ تم پڑھتے رہو اللہ رب کریم جنت کے اندر صبح بھی اور شام بھی تمہیں اپنا دیدار کروائے گا ایک نمازِ اصر ہے اور دوسری نمازِ فجر ہے میں نے عرض کی کام بڑا آسان ہے فجر کی نماز اور اصر کی نماز یہ دونوں نمازیں اہد کرنے آج سے جماعت کے ساتھ ادا کریں گے اور اول وقت پر ادا کریں گے اللہ رب کریم کل قیامت کے دن جنت کے اندر لوزانہ کی بنیاد پر صبح شام اپنا دیدار فرموائے گا صبح شام اللہ کا دیدار ہو اور وقت اور وقت کیا لگتا ہے دس سے پندرہ میٹھ لگتے ہیں صبح کی نماز ہے اصر کی نماز ہے پابندی کر لیں عادت بنا لیں اور تہیہ کر لیں کہ جنت کے اندر روزانہ دو مرتبہ اللہ کا دیدار کرنا ہے یہ شوق پیدا کر لیں ان نمازوں کا احتمام ہو جائے گا اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین حق کی فہم اطاف فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے اقول کو لہذا اصدفر اللہ لی و لکم و لیسائل المسلمین و المسلمات و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین